دیش کے ہائٹ ٹیک شہروں میں سے ایک ہے گروگرام دیش کی رازحانی دلی سے بے حد قریب ہے گروگرام یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جن کے اوپر یہ تمگاہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے کے شہر میں اس طریقے کی جب تصویریں آتی ہیں تو سب چوکر نہ ہو جاتے ہیں چاہے وہ سرکار کے اس طرح پہ ہو پرشاشنی ٹیموں کے اس طرح پہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ قدم اس طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس گروگرام کی رفتار تھمے نہیں کچھ بھی حالات خراب نہیں ہو یہاں پہ لوگوں کو ورک فرم ہوم نہ کرنا پڑے جو ان کی لائف سٹائل ہے اس پہ کوئی بادہ نہ ہو یہ تمام کوششیں کی جاری ہے اور میں چونکہ میوات میں بھی تھی نوح میں بھی تھی اس کی تلنا میں اگر میں گروگرام کی ستھی کی بات کروں تو یہاں سب کو سمانے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اگر ان تصویروں کو کچھ دیر کے لیے بھولا دیا جائے تب ہماری پولیس وہاں پہ تھی ڈی سی پی ہیڈکوارٹر تھے ڈی سی پی ساؤت تھے میرے اے سی پیز وہاں پہ تھے اور انہوں نے ستیتھی کو سنبھالا تھا اس کے بعد جو گھٹنا ہی ہوئی ہے ایک ہوئی تھی مسجد میں سیکٹر ستاون میں سیکٹر چپن تھانہ کے انڈر جس میں کچھ اپدرویوں نے آکے اس مسجد پر اٹک کیا تھا جس میں ایک نائب ایمام کی ہتیا ہوئی تھی اور ایک اور ویaktی کے پیر میں گولی لگی تھی جس میں کچھ ٹائر باہر پڑے تھے ان پر جلایا گیا تھا اب ہو کیا رہا ہے کہ اتنے سارے افواہیں فیل رہی ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ افواہوں کو ہی چیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو میری ایک گزارش ہے میڈیا سے اور جو سوشل میڈیا میں پوسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی بھڑکاؤں پوسٹ نہ ڈالے افواہوں سے بچے رہے اور میں لوگوں کو یہ آشواسن دینا چاہتی ہوں کہ گھڑگاؤں میں کنٹرول ہے کوئی پانیک کرنے کی وجہ نہیں ہے آپ اپنی نورمل زندگی جی سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگر آپ کو آپریٹ کریں میڈیا اور سوشل میڈیا پوسٹ جو جالتے ہیں to ensure that the normalcy prevails thank you so much نفرت کی آگ میں حریانہ کا ایک اور شہر جلا نو میں دھتکی نفرت کی چنگاری کی آنچ گروگرام تک پہنچ گئی ہے سوموار کو نو کے الگ الگ علاقوں میں ہنسا کی آگ ابھی بوجی بھی نہیں تھی گیز باوال کا اثر دوسرے دن گروگرام میں دیکھنے کو ملا گروگرام کے سیکٹر 70 میں دکانوں کو اپدرویوں نے نشانے پر لیا آگ جنی ہوئی لوٹ پاٹ ہوئی اور پتھر بازی اس بار بھی ہوئی آگ کی ان لپٹوں پر کابو پانے میں fire brigade کو کڑی مشکت کرنی پڑی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب شہر میں دھارہ 144 لگی تھی اپتر بھی باوال کاٹتے رہے اور پولیس شانتی کی اپیل کرتی رہی جس پرکار سے میوات نو کے اندر جو گھٹنا کرم ہوئے کچھ ایسے انسیڈنٹ گرگاؤں کے اندر بھی رپورٹیٹ ہوئے لیکن گرگاؤں پولیس ان سمبندت سبی جگہوں پر اپنا اچھے سے مانٹر کر رہے ہیں اور سمبندت جتنے علاقے ہیں ان پر ہیوی پلس ڈپلائمنٹ کری گئی ہے اور اس وقت میں سیدھے آپ کو نیو ہلیے چلتی ہوں میرے سے یوگی جعوید وہاں پر بنے ہوئے ہیں جعوید ہم نے کل دیکھا نو سے تیس کلومیٹر کی دوری سوہنا پر جب آپسی بیٹھا کی جاری تھی تب حالات تناؤ پرن ہو گیا اب اس بات کو بھی تقریبا 24 گھنٹے ہو چکے ہیں کیا آج بھی کہیں سے کوئی چھٹ پٹ کسی طریقے کی بات یا نوہ میں جتنی پولس کرمی ہیں جتنے پولس ڈپلائمنٹ کیے گئے ہیں وہ کافی ہے اور بہاں حالات اب سمانے ہیں دیکھیں نوہ کی اگر ہم بات کریں تو نوہ میں چودہ اردھ سینک بلو کی ٹکڑیاں تینات ہیں تو ایسے میں کل مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسو جب ہنسہ بھڑکی تھی اس کے بعد سے یہاں اسثتی کنٹرول میں ہے لیکن جو تمام ایجنسیز ہیں وہ یہاں پر نظر بنائے ہوئے ہیں تو نوہ میں کوئی نئی گھٹنا ریکارڈ نہیں ہوئی ہے لیکن ہماری موجودگی جو نلہر مندر ہے جہاں پر جو یاتری تھے بعد میں جب ہنسہ بھڑکی تو یہاں پر آئے تھے یہاں پر ہی وہ جو ہیں پہنچے تھے اور میں ابھی یہاں پر آپ کو وہ تصویر دکھانا چاہوں گا دیکھئے آپ کو چپلیں یہاں پر نظر آئیں گی اس وقت کیا منظر رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہم نے یہاں کے جو پجاری ہیں ان سے بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات بہت خراب تھے قریب ڈھائی سے تین ہزار لوگ یہاں ہنسہ کے بعد مندر کے اندر گھنٹو رہے جب پولیس پرشاسن آیا اور کسی طرح سے یہاں سے نکالا دیکھئے نلہر مندر والے معاملے میں ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اور جو ایف آئی آر میں ایک ایس آئی کی طرف سے ایف آئی آر درج ہی گئے اور صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جب وہ ڈیوٹی پر یہاں تینات تھے تو یہاں پر ایک موب آٹھ سو نو سو لوگوں کا ایک موب آتا ہے اور یہاں پر پتھر بازی اور دھارمک نارے یہاں سے لگائے جاتے ہیں جس کے بعد لگتار انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو پتھر بازی ہے لگتار چلتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں جو اس دھارمک سل کے آس پاس پہاڑی نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئے تھی یہ خود جو پجاری ہیں دیپاک شرمہ انہوں نے ہمیں بتایا اور ایف آئی آر میں بھی یہ بات درج ہے کہ فائرنگ لگتار کی جا رہی تھی پولیس کی طرف سے روکنے کی کوشش کی گئی چیتاب نہیں دی گئی لیکن جو موب تھا وہ نہیں رکا تو پھر پولیس کو جوابی فائرنگ کرنی پڑے اور ایف آئی آر میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جب فائرنگ کی جا رہی تھی تو اس فائرنگ کی وجہ سے تین لوگ زخمی ہوئے تھے تین ہوم گارڈ زخمی ہوئے تھے یہ ایف آئی آر میں درج ہے ایسے میں پولیس نے اس پورے معاملے میں نلہڑ مندر جو معاملہ تھا وہاں پر ایف آئی آر درج کر لی ہے اور سخت دھاراؤں میں گمبیر دھاراؤں میں یہ پورا معاملہ درج کیا ہے تو یہ مندر پریسر میں کس طرح کی استھیتی بنی تھی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فلال اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ارسانک بل گیٹ کے باہر تینات ہے اور ساتھ ہی یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ راستہ مندر کا جو مکھے مندر ہے وہاں پر یہ راستہ جاتا ہے اور وہاں پر سوموار کو قریب دھائی سے تین ہزار لوگ تھے جب ہنسہ بڑھ کی اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ادھر ہی بھاگے اور یہاں پر شرن لے گئے اور مندر کے باہر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھیں تو اس دن وہاں پر ان کو آگ لگائی گئی وہ تصویریں بھی ہم نے لگتار اپنے درشکوں کو دکھائیں لیکن مندر کے اندر سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فلال یہاں پر پوری طرح سے شانتی ہے جو ایک چیز یہاں مانگ کی گئی ہے مندر پشاسن کی طرف سے وہ یہ کہ یہاں پر ایک پرمنن سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے کوئی چوکی یہاں پر لگائی جائے اور پختہ انتظام یہاں پر بھویشے میں کیا جائے ابھی فلال پختہ انتظام اس وقت ہے چونکہ ہنسا کا دوسرا دن ہے ہنسا کے ترن بعد یہاں پر ہیوی ڈیپلائیمنٹ ہے اور اگر نو کی بات کی جائے تو وہاں پر بڑے سنکھیا میں جو ارسینک بل تینات ہیں چودہ کمپنیاں تینات ہیں اس کے علاوہ جو حریانہ پولیس ہے وہ چپے چپے پر تینات ہے تو نو میں بات ہو جنتا کی یا موسم ہو چناب کا مدہ ہو دیش کا یا دشمن پر پرہار کا ہر خبر کی ہوگی مکمل پرطال مانگیں گے سب سے جواب اٹھائیں گے ہر سوال خبر کے ہر پہلو پر بجے گا نگاڑا کیونکہ یہ ہے جنتا کا کھاڑا نمسکار میں ہوں آنم نرسمن موسیقا